یا ریاض یو بیو ٹیونن شاندار ایننگ کھیلی اینڈ میں آگے کیمیوں کھیلہ اور پاکستان مومنسٹریم کو شاندار وکٹری اور فتح دلوائی سعود افریقہ کے لاف اسلام علیکم تو میرا نام مسافیز ہے تو بات کیجئے کہ آلیہ ریاض نے آؤٹسٹینڈنگ بیٹنگ کی جتنی تعریف کیجئے کہ میں انہوں نے ایک شاندار کیمیوں کھیلہ اینڈ پر آگے اور پاکستان نے پہلی بار ڈیر صبح جو ٹارگٹ ہے وہ اچیف کی ہے تو بات کی جائے کہ سعود افریقہ جو تھا انہوں نے پہلے ٹارگٹ دیتے ہوئے ڈیٹ سوران بنائی تھی اور جو بومنسٹریم کے پرکٹ میں ڈیٹ سوران ایک بہت بڑا ٹارگٹ خاص کارگیشن کنڈیشن میں آکے جو سعود افریقہ انہوں نے بنائی تو پاکستان چیز مشکل لگ رہا تھا جو پاکستان نے کبھی چیز ہی نہیں کیا ڈیٹ سو سے اوپر آنو ڈیٹ سو تو آج پاکستان نے سٹارٹ بھی اچھا لی ہے اور اس کے بعد بسمہ محروف نے درمیان میں ایک چھاندار اینکلیز اور ٹیم کو اس سینکل نے سنبھالا اور اس کے بعد اینڈ میں آگیا لیا ریاض کے ساتھ بسمہ محروف نے بھی اچھی بیٹنگ کی تو انٹرنیشنل میں میش میں آگیا اتنے بڑے موقع پر چارک لاری رن آؤٹ ہو جانا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان ٹیم کی ٹریننگ کی ضروری ہے اس چیز پر سوچنے کی بات ہے جب پاکستان یا کوئی بھی ٹیم جیت جاتی ہے تو اس کی جو برائیاں ہوتی ہیں وہ چھپ جاتی ہیں لیکن جو اچھی ٹیمیں ہوتی ہیں وہ ان برائیوں کو نوٹ کرتی ہے ان چیزوں کو دور کرنی کوشش کرتی ہے چار رن آؤٹ ہوئے ہیں اس میچ میں جو اس چیز کو غور کرنا چاہیے کہ یہ رن آؤٹ نہ ہوتے تو پاکستان بہت پہلے میچ جیت جانا تھا اور ایک اچھی کمفیٹیبل من ہونی تھی لیکن یہ آخر میں آ کر آخری اگر پہ آخری پال پہ آ کہ میچ جیتے ہیں اور آگیا ریاض نے میچ جیتے ہیں کمال کی بیٹنگ کی